اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشی اور میں ہوں حداشاہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں زمانت منظور کر لی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت کا بانی پی ٹی آئی کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم زمانت کے باوجود بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں گے سائفر اور عدت میں نکاح کے کیسز اب بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں رکاوٹ ہیں زمانت مل گئی لیکن پھر بھی رہائی نہ ملی اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا چیز جسز آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے گزستہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا گیا عدالت نے مختصر زبانی فیصلہ کھلی عدالت میں سنایا بانی پی ٹی آئی کے زمانت کے متعلق تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا نو جنوری کو احتضاب عدالت کے جاج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی کے درخواست زمانت مسترد کی تھی جس پر اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا عدالت نے سابق مزریعظم کو دس لاکھ روپے کے مزل کے زمان کرانے کا بھی حکم دیا سائفر اور عدت میں نکاح کے کیسز اب بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں رکاوٹ ہیں اور اسلامباد کی مقامی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دو مقدمات سے بری کر دیا اسلامباد کے تھانہ کھنہوں میں ازادی مارچ اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر دو ہزار بائیس میں مقدمات درج کیا گئے تھے اسلامباد کی دسٹرک اینسیشن عدالت نے وقلہ کے دلائل کے بعد بریت کا فیصلہ سنایا تھا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹا زرداری کہتے ہیں کہ نو مائے احتجاج نہیں فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت تھی یہ نو مائے پر معافی نہیں مانگیں گے تو رونا دھوڑنا ایسے ہی جاری رہے گا بات حقیقی آزادی کی کرتے ہیں مگر پھر پاؤں پکڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اوپوزیشن جانتی ہے کہ کس کا پاؤں پکڑنا ہے ملاول نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اوپوزیشن لیڈر نو مائے اور ستائیس دسمبر بی بی کی شہادت کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے کبھی ملک اور فوج پر حملہ نہیں کیا ان کا لیڈر ایک رات جیل میں کاٹ کر ملک توڑنے کی بات کرتا ہے علی امین گنڈاپور کو کسی اور نے وزیراعلا بنایا ہے بانی پی ٹی آئی کو دکھانے کے لیے ہوائی فائرنگ کرتا ہے پختون خواہ کا قصور کیا ہے جناب سپیکر اس قسم کا چیف منسٹر دلوا دیا یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب سپیکر ہوائی فائرنگ بیاد لیتا ہے تو ہمارا معصوم گورنر پختون خواہ کے خلاف میں نائت جیسا سنگین واقعہ کو مضہمت کرنے کے لیے تیار نہیں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان کا رونا دونا جاری رہے گا ان کا حق ہے کہ وہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دیشت کردی کریں جناب سپیکر اور یہ کھولم کھولا دیشت کردی کریں اگر ہم ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے اصولوں پر سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اگر وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہے جناب سپیکر کہ یہ سارے کے سارے گنڈے انڈے ہی ہے می نائنز کی دیشت کردی کو شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے شہادت کے ساتھ کیسے ملایا ہے ان غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے شہادت اور کہاں یہ دیشت کردی ہم اس کا مضامت کرتے ہیں جناب سپیکر مطالبہ کرتے ہیں اس بات پی نوٹ لیں بلاول بھٹو کو اسمبلی فلور پر جواب دیں گے شرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گستگو بولے بلاول بھٹو نے جو الفاظ استعمال کیے اس کی مضمت کرتے ہیں خواجہ عصف نے بھی ایوان کی کاروائی خراب کرنے کی کوشش کی مزید کہا بیرون نے ملک پراپرٹی خریدنے کی قانون میں ممانعت نہیں پراپرٹی خرید کر ڈیکلیئر نہ کرنے پر کاروائی ہو سکتی ہے آج بلاول زرداری نے بھی انتہائی غیر پارلی الفاظ استعمال کی ہیں آج دنیا پہ آیا ہے کہ اس کے پاس بھرائی نام جو ڈیموکریسٹ اور جمہوریت کی لیگسی کی بات کرتا ہے یہ بھرائی نام ہے اس کی براٹ اپ واقعی زرداری صاحب نے کی ہے آج اس نے پارلمان کے اپوزیشن ارکان کو غلط الفاظ سے نواز آئے ہم نے اس پہ شور شرابہ ضرور کیا ہے لیکن ڈپٹی سپیکر نے ابھی تک وہ الفاظ پروسیڈنگ سے خضب نہیں کیا ڈپٹی سپیکر نے آج ایوان میں بیٹھ کے لیڈر کا سٹوڈین اپ دہاؤس کی طرح پہ اس نے کاروائی نہیں چلائی بر اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی حصیت سے آج پروسیڈنگ چلوائی ہے جو الفاظ بلاول نے استعمال کی ہیں ہم ان کی شدید مزمت کرتے ہیں یہ کوئی ہے جو جمہوریت کے جو بچی ہوئے ہیں وہ اس کے پیچھے سازش کر رہے ہیں ہم جب کہ بارہا کہے چکے ہیں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوریت چلنی چاہیے پارلمان میں بات ہونے چاہیے وہ لوگ جو اس کرب سسٹم کے بینیفیشری ان کی کوشش ہے کہ اشتہال دلائے جائے کاروائی نہ چلنے دیا جائے ہم انشاءاللہ بلاول کو اسمبلی کی فلور پر جواب دیں گے آگے بڑھیں گے مداخلت کے شواہد لے آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سینیٹر فیصل وابڑا کی جسٹس بابر ستار کے خط کے حوالے سے پریس کانفرنس کہا اب الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا ثبوت بھی دینا ہوں گے بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے اب اگر کوئی پگڑی اچھا لے گا تو ہم پگڑی کا فٹبال بنائیں گے مزید کہا اگر اداروں میں کہیں دخل اندازی ہے تو ثبوت دیں قانون بنانے والے دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو جج کیسے رکھ سکتے ہیں اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا اب آپ کو ثبوت ترازو میں شوائد دینے پڑیں گے کہ کس نے مدافلت کی کیونکہ مدافلت کی اور کہ شوائد آگئے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بار اگر شوائد نہیں ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ بھی زبانی ہے اور رائٹنگ میں نہیں ہیں پھر تو مسئلہ ہے کی مسئلہ کا بحل یہی ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے آئینی قانونی انصاف کے عوضوں پہ بیٹھے ہیں تو اس کو کلیریفائی کریں تاکہ یہ منتقی عجاب تک ہوئے دیکھیں پرائیویسی انٹرون کرنا کسی کیا تھا کوئی نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے نہ میں کھر سکتا ہے نہ آپ کھر سکتا ہے کوئی اور کنڈیم کرتے ہیں سوشیل میڈیا میں جو کمپیننگز ہو رہی ہیں کنڈیم کرتے ہیں روٹی سستی ہوئی ہے تو مجھے آپ کو شاید فردنا پڑتا جن کو اگر ایک روٹی جگہ دو روٹی مل رہی تو اس پر سٹی آٹر تو نہ دے میں آپ کے پکڑی کا فردوال بنا دوں کوئی چائج کوئی فوجی کوئی پلیس والا کوئی بیروٹریک کوئی میڈیا کوئی بزنس پر پکڑی دیر نہ ان کی نہ ہمائی پیٹے رہنمہ لطیف خوصہ نے اٹرنی جرنل اور وزیر قانون کے صیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں جسٹس بابر ستار کی خط پر اٹرنی جرنل اور وزیر قانون تردید کرنے والے ہوتے کون ہیں اگر جسٹس بابر ستار نے مداخلت کی نشاندہ ہی کی ہے تو اس پر توہینی عدالت کی کاروائی ہونے دیں توہینی عدالت کی کاروائی ہونے پر اٹرنی جرنل اور وزیر قانون میدان میں آگئے میں خود اٹرنی جرنل پاکستان رہا ہوں لیکن میں کبھی ایسی شرم نہ حرکت نہ کرتا جو کل اٹرنی جرنل پاکستان نے کی ہے اور جو وزیر قانون اگرچہ اس کو میں نے اگلی پکڑ کے قانون سکھایا میرے چیمبر کی پہلا وار ہے لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھائی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے انہوں نے جو کل پریس کانفرنسز کر کے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف بھردہ گوئی کی ہے میں تقالی کرتا ہوں کہ اٹرنی جرنل مستعفی ہوں لاو منسٹر مستعفی ہو ازدار نبی مستعفی ہو ان کو فوراں جو ہے نون لی کے سینیٹر تلال چوہدری کہتے ہیں کہ پریشر نہ لے سکنے والا انصاف کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے ججز وزیر اعظم کو فانسی یا اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں توہینی عدالت پر وزیر اعظم سے لے کر رکنے اسمبلی تک نااہل ہو سکتا ہے توہین پارلیمنٹ میں کسی جج کو پارلیمنٹ نہیں بلا سکتے نواز شریف کو تاہیات ناہل کر دیں پھر کہیں کہ غلط فیصلہ ہوا تھا ان کو نا پوچھیں جمہاں نے ناہل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مگر ہمارے ہاں میڈیا پر رہنا اور اب ایک نیا رواج خط لکھ کر اس خط کو پبلک کروانا یعنی خط کے تھروں بات کرنا یہ ایک نیا رواج شروع ہوا کیونکہ عام آدمی ہم روز ملتے ہیں قتل کے ہوں مقدمات لوگوں کی پروپٹی کے ہوں دستہ سال دادا شروع کرتا ہے پوتے تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا وہ کس کو خط لکھیں اگر وہ خط لکھنے لگ گئے جن سے ناانصافی ہو رہی یا جن کو انصاف نہیں مل رہا یا بروقت انصاف نہیں مل رہا تو اتنے خط ہوں گے کہ شاید عالی عدلیہ کے کمروں میں جگہ نہ بچے کیوں اپنے نیچے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے ایک ایسا نون ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خیبر پختون خواہ میں لوٹ شیڈنگ کا معاملہ وزیر عالی کے پی علی امین گندہ پر کی وفاقی حکومت کو لوٹ شیڈنگ میں کمی کے لیے آج رات تک کی ڈیڈ لائن کہتے ہیں کہ اگر لوٹ شیڈنگ میں کمی نہ آئی تو صبح پیسکو دفتر پر قبضہ کر کے اپنا شیڈیول جاری کریں گے اور خود پیسکو چلائیں گے مانا لوٹ شیڈنگ آپ نے پختون خواہ میں شروع کی ہوئی ہے آپ سے بار بارے سے بات ہو رہی ہے اور میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں پیسکو چیف سے ابھی میری بات ہوئی ہے جہاں پر بائیس سے بیس گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہے اگر وہاں پہاں سے چھے گھنٹے کا ریلیف نہ ملا آئی رات تک شیڈیول نہ جاری ہوا اور جہاں سونہ گھنٹے ہیں وہاں بارہ گھنٹے نہ ہوا اور اسی طرح جہاں پر لوٹ شیڈنگ ہے اس پر کمی نہ آئی تو میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ کل میں پیسکو چیف کے آفیس خود جاؤں گا اور پھر میں خود بیٹھ کے وہاں سے شیڈیول بناوں گا اور پھر اگر پیسکو چیف مجھ سے یہاں پر رہے گا کیپی میں تو وہ پھر میرے شیڈیول کے مطابق چلے گا جو آپ میرے لوگوں کو چور کہتے ہیں اس سے کہنے کے بجائے کٹوزی کر کے میرے پیسے کٹ کر مجھے اپنا حق دو میں سستی بیجی بنا کے دے رہا ہوں مہنگی خرید رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے آپ جو ایک طرح سے سمجھتے ہیں کہ آپ پھر اس طرح سے حق نہیں جائیں گے تو حق دینا نہیں آتا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حق میں کیسے رہتا ہوں خیبر پختنخوا کے وزیرعالہ اور گورنر کے اختلافات شدت اختیار کر گئے علی امین گندہ پور نے فیصل کریم کندی کے اکی پی ہاؤس اسلامباد نے آنے پر پابندی آیت کر دی گورنر کے پی فیصل کریم کندی نے علی امین گندہ پور کے اقدام کو غیر آئینی قرار دی دیا برف نہ پگلی اختلافات نے زور پکڑ لیا وزیرعالہ خیبر پختنخوا اور گورنر کے پی آمنے سامنے علی امین گندہ پور نے فیصل کریم کندی کے خیبر پختنخوا ہاؤس اسلامباد آنے پر پابندی لگا دی ذرائع کے مطابق گورنر فیصل کریم کندی کا سامان بھی واپس بھیج دیا گیا فیصل کریم کندی اب خیبر پختنخوا ہاؤس میں اپنی انکسی استعمال نہیں کر سکیں گے اسی بند کرنے کو غیر آئینی قرار دیا وزیرعالہ خیبر پختنخوا کے بھائی فیصل امین گندہ پور نے بتایا کہ گورنر خیبر پختنخوا پر کیپی ہاؤس میں داخلے کی پابندی کابینہ کے فیصلے کے مطابق لگائی جب تک کابینہ یہ پابندی نہیں ہٹاتی یہ برقرار رہے گی دوسری جانب ترجوان خیبر پختنخوا حکومت بیریسر سیف نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ کیپی ہاؤس میں صوبائی کابینہ اور عرقین اسمبلی کے لیے رہائش کا مسئلہ درپیش تھا فیصل کریم کنڈی کے اسلامباد میں کئی گھر ہیں ان کے رہائش کا مسئلہ نہیں ہے دل نہ ہاریں وہ سندھ ہاؤس میں بھی قیام کر سکتے ہیں جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کیپی کی وزیر اعلیٰ اور گورنر الیکشن میں جیتے نہیں لیکن اہدوں پر ہیں ہم داندلی کے خلاف تحریک شروع کر چکے اسمبلی انتہائی کمزور ہے مجھے نہیں لگتا حکومت ڈلیور کر پائے گی یہ حکومت ہے ہی نہیں پوری مستعفی ہو جائے الیکشن اثر نو ہو اور فوج الیکشن سے دور رہے اس سوچ کو ختم کرنا ہے کہ یہاں اسٹیابڈشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اگر عوام نہیں اٹھے تو ہم مسلسل غلامی کی جانب بڑھتے رہیں گے فیصلے قانون کے مطابق ہونے شاہیے مزاج کے نہیں گورنر سنگ کامران تسوری کے اسلامباد میں پریس کانفرنس کہا آج ایک فیصلہ آیا جس پر پوری قوم حیران ہے معاملے پر فوری سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا اجلاس بلائے جائے صبح شام فیصلے بدل رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا آج ایک فیصلہ عدلیہ کی طرف سے آیا لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لئے قوم پریشان ہے میں سمجھتا ہوں اگر سوال ذات پر اٹھیں یا اٹھ رہے ہوں تو کرسی سے اٹھ جانا چاہیے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے نہ کہ مزاج کے مطابق ہوں سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا اجلاس فوری طور پر بلانا چاہیے اس میں تمام معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ قوم جس پریشانی میں مبتلا ہے اسے بڑی عدالت یا بڑی بیٹھک ہی نکال سکتی ہے وزیرحالہ پنجاب کی زیر صدارت سکول ایڈوکیشن ریفارم سے مطالق خصوص اجلاس ہوا پبلک سکول ری آرگنائزیشن پرگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا سیکیٹری سکول ایڈوکیشن نے سکول نیوٹریشن پروجیکٹ پر پیشرف سے آگاہ کیا مریم نواز نے پرائمری سکول ہیڈز کو بتیس ہزار دو سو اٹھانوے کمپیوٹر ٹیپ دینے کی منظوری دے دی ایک ہزار ایلیمنٹری سکولز میں آئی ٹی اینڈ سائنس لیب قائم کرنے پر اتفاق مریم نواز نے ایڈوکیشن ریفارمز کے پانچ سالہ پلین کا شیڈیول طلب کر لیا مریم نواز نے کہا سرکاری سکولز میں کوالٹی آف ایڈوکیشن کو ہر صورت بہترین کرنا ہے بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا معاملہ اڈیالا جیل انتظامیہ نے ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کر لیے اسی پر بات کریں گے نمائندہ راولپنڈی فیض احمد سے فیض احمد یہ بھی بتائیے کہ سماعت کتنے بجے ہیں اور کیا پاکستان ٹیلویجن کے اوپر نشر کی جائے گی جی بانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا معاملہ اڈیالا جیل انتظامیہ نے ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کر لیے اڈیالا جیل انتظامیہ کو گزتہ روز ہی سپریم کورٹ کے ایک حماد مصول ہوئے تھے سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے سپریم کورٹ کے کامات کے روشن میں ڈیللہ جیل میں ویڈیو لنک کے دستیابی یقینی منائی جائے گی سیکیورٹی خطشات کے پیشن نظر بانی پی ٹی ای اے کی گرہ ساری کے بعد تاحال کسی اطالت میں ذاتی حیثیت یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں ہوئے جی ٹھیک ہے فیض بہت شکریہ آپ سے